جو ہر لمحہ ہر آئیے چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے مگر حبیب کی شان تو دیکھیں کہ رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے رب چاہتا ہے کہ میرا حبیب مان جائے قسم خدا کی اگر حبیب چاہے تو تابہ قبلہ ہو جائے اگر حبیب چاہے تو سورج پلٹ آئے اگر حبیب چاہے تو چاند کے دو ٹکلے ہو جائے اگر حبیب چاہے تو چھے مہینے کے بچے کی قربانی چائز ہو جائے اگر حبیب چاہے تو پچاس وقت کی نماز پانچ وقت میں تبدیل کر دی جائے اگر حبیب کہتے یا رب حبلی امتی تو رب رشاد فرما دے اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل فرماؤں گا قسم خدا کی رب یہ چاہتا ہے حبیب جو چاہے رب یہی چاہتا ہے کہ میرا حبیب نازی ہو جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے وضع محمد قسم خدا کی آپ دیکھیں اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے اور قلیل چاہتا ہے کہ میرا عرب راضی ہو جائے آپ دیکھیں حوت ابراہیم آتشہ نمرود میں کوتے ہیں یہ حوت ابراہیم کا بڑا موجدہ ہے بڑا موجدہ ہے مگر میرے آقا کی جانب آجات کو دیکھیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آجات کو دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی ہے حوت انس ہے اپنے نالج باکس کو ادھر رکھیں اپنے دکار کو ادھر رکھیں اپنے عقل سلیم کو ادھر رکھیں آپ دیکھیں کہ حوت ابراہیم آتشہ نمرود میں کوتے ہیں یہ حوت ابراہیم کا بڑا موجدہ ہے میرے مصطفیٰ کی جانب دیکھیں آقا دو جہاں نبی رحمت قلنین کے والد کی طرف دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی ہیں حوت انس ہے انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی دستر خان بچھایا جب دستر خان بچھ گیا تو کیا دیکھتے ہیں دستر خان پر میل لگی ہوئی ہے کچھائے لگی ہوئی ہے گندگی لگی ہوئی سوری دستر خان کو اٹھائے سہن میں تندور تھا تندور میں آگ چل رہا تھا دستر خان کو تندور میں ڈال دیا کچھ دیر بعد نکالا چھانا پچھا دیا اور دستر خان صاف ہے کھانا لگایا کھانا لگانے کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت سے کہا اے صحابہ کی مقدس جماعت صحابہ کی مقدر جماعت دیکھتی ہے کہتی ہے یہ فن تو بتاؤ کہاں سے لائے ہو یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو ابتے انس نے کہا کوئی فن نہیں ہے کوئی نیا کپڑا نہیں ہے فرق اتنا ہے کہ آج تم میرے مہمان بنے ہو ایک دن کالی کملی والا میرا مہمان بنا تھا کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد دستر خان سے ہاتھ ساف کر لیا وہ دن ہے آج کا دن ہے دستر خان مینا ہوتا ہے میں دستر خان کو آگ میں گال دیتا ہوں آگ میل کو جلا دیتی ہے مگر دستر خان کو نہیں جلاتی ہے جس چیز تو میرے مصطفیہ چھو دے اسے آگ نہیں جلاتی اور جس امتی کے لیے رب کی پارکاں میں سجدہ ریز ہو کر یا رب حبلی امتی کہتے ہیں اسے جہنم کی آگ کہاں سے جلا سکتی ہے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو غلامی ملالی آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو غلام مدنی ہے مصطفیہ جس چیز کو ٹیچ کر دے جس چیز کو ٹیچ کر دے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی الحمدللہ سلسلہ و سلسلہ ہمارے ہاتھ بھی جو ہے مصطفیہ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیچ ہے آپ دیکھیں درجے بدرجے ہم غوثِ آزم تک ٹیچ ہوتے ہیں غوثِ آزم سے مولا علی اور مولا علی سے سرکارِ دعوالی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھیں میرے مصطفیہ میرے مصطفیہ امتی سے کتنا چاہتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں ہمیں نہیں ہے آپ دیکھیں ہم امتیوں سے کتنا چاہتے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیہ کے امتی ہیں مصطفیہ کے چاہنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی آقائے دو جہاں نبیر احمد قونین کے والی صحابہ کی مقدس جماعت سے کہتے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں میرے مصطفیہ صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ کی مقدس جماعت یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے سب سے بہتر ہے سب سے عجب ایمان کس کا ہے یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے اب ظلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے بات میرے مصطفیہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجب ایمان ملائکہ کا ہے فرشتوں کا ہے کہا اس میں کون سی عجب بات ہے اس میں کون سی عجب بات ہے وہ تو اپنے رب کے قریب ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جہنبیوں کا ہے رسولوں کا ہے کہا اس میں کون سی عجب بات ہے ہماری جانب رب کی طرف سے وہی آتی ہے یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے تو صحابہ کی مقدس جماعت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارا ہے پھر ہمارا ہے اللہ کے حبیب نے کہا اس میں کون سی نئی بات ہے تم تو میرے چیرے ودہا کو دیکھتے ہو تم تو میری صلفوں کو دیکھتے ہو تم تو میری سنگت میں رہتے ہو یہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ جانے اللہ کا حبیب جانے میرے مصطفیٰ نے کہا میں بتاؤں مجھ محمد کے نزدیک میرے نزدیک سب سے عجب ایمان میرے ان امتیوں کا ہے جو آس ستی کی سرزمین پر وائٹ کر عشق مصطفیٰ کے ترانے نابرے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے صرف سن رکھا ہے کہ سارے چودہ سو سال پہلے کوئی تھا جو امت کی یاد میں گتی آزاری کیا کرتا تھا جو امت کے لئے رویا کرتا تھا رب کی بارکہ میں یا رب حبل امتی کہتا تھا قسم خدا کی سب سے عجب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے میرے ان چاہنے والوں کا ہے جو میری ایک چھلک کی خاطر میرے دیدار کی خاطر اپنے بال بچے عزیز و آقارب دنیا کی حلچیر سربان کرنے کے لئے تیار ہیں آج ستی کی سرزمین پر بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کے سرانے نابرے ہیں آپ دیکھیں سب سے عجب ایمان جو ہے ہم امتیوں کا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ایمان لائے اور مبارک ہو سات سات مرفہ انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں صرف سن رکھا ہے کہ سالے چودہ سو سال پہلے کوئی تھا کہ امت کے لئے گریہ ساری کیا کرتا تھا رب کی بارگاہ میں سزدہ ریس ہو کر یا رب حبل امتی کیا کرتا تھا اور رب ارشاد فرماتا تھا اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل ہوں ہم اس غوث آسم کے عاشق ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک میرے چاہنے والے ماننے والوں کا حساب میرے سامنے ہوگا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا چاہنے والا ماننے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے الحمدللہ ہم غوث آسم گیا وہ چاہنے والے ہیں اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سرکار غوث آسم کی بارگاہ میں عورت آتی ہے کہتی ہے میرا بچہ میرا بچہ عاشقِ رسول ہے میں آپ کی حدمت میں دیے جا رہا ہوں اس کی تربیت کرنا اس کی پرونش کرنا سرکار غوثِ آسم نے کہا ٹھیک ہے اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے کچھ دن بعد واپس آتی ہے کچھ دن بعد واپس آتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دبلہ پتلا ہو گیا ہے سوچی روٹی کھا رہا ہے سوچی ہوئی روٹی کھا رہا ہے جب اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ غوثِ آسم مرگا تناؤل فرما رہے ہیں مرگا کھا رہے ہیں کہتی اے غوثِ آسم میرے بیٹے کو سوچی روٹی دے رہے ہیں اور آپ خود مرگا تناؤل فرما رہے ہیں سرکار غوثِ آسم نے کہا روکو مرگے کی جدنی ہڈی تھی سب کو جمع کیا اور کہا تم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا بزردہ جو ہے ہڈی جو ہے مرگا بن جاتی ہے کہا جب اس منصف کو جب اس مقام کو پہنچ جائے گا تو تیرا بیٹا اس طرح سے تناؤل فرمائے گا صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوثِ آسم کے چاہنے والے ہیں ہم غریب نماز کے پاہنے والے ہیں ہم مقبومِ سمنانی کے ماننے والے ہیں ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں قسم خدا کی آپ کی طرح عاشق تھا اپنے پیر و مرشب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے اے میرے شیخ اے میرے مرشد مجھے آقا کے دیدار کی طلب ہے آقا کے دیدار کی چاہت ہے کہا واقعی آقا کے دیدار کی طلب ہے آقا کے دیدار کی چاہت ہے کہا ہاں ہاں آقا کے دیدار کی طلب ہے آقا کے دیدار کی چاہت ہے کہا ٹھیک ہے شام کے کھانا میرے ساتھ کھانا کہا ٹھیک ہے شام کے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور شیخ سے کہتا ہے کہ آقا کے دیدار کا نقصہ آتا فرما دو شیخ نے کھانا لگایا کھانا لگانے کے بعد کھانا کم تھا کھانے میں نمک زیادہ تھا شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کھانا کھا لیتا ہے کھانا تنول فرما لیتا ہے شیخ نے کہا مرشد نے کہا مرشد نے کہا کہ آقا کے دیدار کا نقصہ آتا فرما دیجئے آقا کے دیدار کا نقصہ بتا دیجئے شیک نے کہا گھر جانا پانی نہ پینا بگر پانی پیے سو جانا کل آنا آقا کے دیدار کا نقصہ آتا فرماؤں گا وہ شخص گھر جاتا ہے بگر پانی پیے سو جاتا ہے صبح ہوتی ہے شیک کی بھارکہ میں حاضر ہوتا ہے عرص کرتا ہے اے میرے شیک اے میرے مرشد مجھے آقا کے دیدار کا نقصہ آتا فرما دیجئے آقا کے دیدار کا نقصہ آتا فرما دیجئے شیک نے کہا مرشد نے کہا پانی پیا تھا کہا نہیں اگر پانی پیئے سو گیا تھا ہاں خواب آیا ہاں آیا کیا دیکھا کہا دریہ دیکھی نہرے دیکھیں چشمے دیکھیں نگاہ اٹھائی تو تا حد نگاہ پانی ہی پانی دیکھا شیخ نے کہا مرشد نے کہا یہی میری تعلیم تھی یہی میری تربیت تھی دیکھ تُو کہتا ہے میں آقا کا عاشق ہوں تُو کہتا ہے میں آقا کا دیوانہ ہوں دیکھ تیرے پانی کی پیاس سچی تھی پانی پیاس ہجھانے کے لیے خواب میں آ سکتا ہے تو آمینہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا ہے آمینہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا ہے عشق تو پیدا کر توانگری تو پیدا کر رفتگی تو پیدا کر اپنے دل کو عشق مصطفیٰ میں دھو دیکھ آمینہ کا لال آئے گا تیدار کرائے گا پھر تیری سبانحال سے نکلے گا اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی جیسے میرے سڑکار ہیں ویسا نہیں الحمدللہ آپ دیکھیں ہم صرف دعویٰ کا دعویٰ کہ ہم غوثِ آزم کے شاہنے والے ہیں ہم غریب نواز کے شاہنے والے ہیں ہم رسول اللہ کے شاہنے والے ہیں ہمارے پاس کوئی عشق نہیں ہے صرف ہم دعویٰ ہیں آج ہماری قوم کے حالات کیا ہو چکے ہیں بس سے بتر ہو چکے ہیں ہماری قوم کے لوگ صرف عشقِ رسول کا دعویٰ پیش کرتے ہیں صرف کہتے ہیں کہ ہم غوثِ آزم کے شاہنے والے ہیں غوثِ آزم کے جسم منا لینے سے کچھ حل نہیں ہوتا ہے انہی کی محفل آنے سے حل نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے نقشے قدم پر چلو آج ہماری قوم کے حالات کیا ہو چکے ہیں بس سے بتر ہو چکے ہیں کل میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ سکتوں پہ پیسہ لگاتے ہیں جہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں سود پہ پیسے دیتے ہیں شراب خانی کو آباد کرتے ہیں مسجدوں کو ویران کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں مسجدِ آلی شان تیار کرا لو بہترین سے بہترین تیار کر لو جب تک کہ تم اس مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ مسجدِ آلی شان تیار کر لیتے ہو بنوا دیتے ہو ان کو آباد نہیں کرتے ہو تو یہ مسجدِ رات کی تنہائیوں میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ جنہوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے میں کہنا چاہتا ہوں جس قوم کے لیے اللہ کے اخطبت دعا کرے اس قوم کو کہاں سے آباد کیا جا سکتا ہے آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ تین سو تیرہ تھے زمانہ لرستہ تھا مگر آر زلیل و خارو رسوہ ہو کیونکہ تمہارے دل سے عشق مصطفیٰ نکل گیا ہے تم غوثِ آسم کے نقشے قدم پر چلنا چھوڑ دیو ہو آج ہماری قوم میں بد سے بتر ہاتھ لہو چکا ہے تعلیم ہماری قوم سے دور ہو چکی ہے کتابیں ہماری قوم سے دور ہو چکی ہیں اخلاق ہمارے قوم سے دور ہو چکا ہے تمدن ہمارے قوم سے دور ہو چکا ہے کلچر ہماری قوم سے دور ہو چکا ہے ہماری قوم جاہل سے چائل ہوتی چلی جا رہی ہے قسم خدا کی اگر اس قوم کو پھر سے عروض چاہیے اس قوم کو پھر سے آسمانی ہدایت تک جانا چاہیے اگر اس قوم کو پھر سے بلندی چاہیے تو قسم خدا کی دل میں عشق مصطفیٰ اتارو یہ قوم پھر سے بلندی تک پہنچ جائے گی یہ قوم کو پھر سے عروض اتا جائے گا آپ تاریخ کے عورات اٹھا کر دیکھیں تاریخ کے باب اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ اتارا قسم خدا کی وہ کامیاب ہو گئے کامیدان ہو گئے آپ سرکار غوثِ آسم کی حیاتیں تیبات کو اٹھا کے دیکھو کہ انہیں نے اپنی ساری زندگی رب کی عبادت اور عشق مصطفیٰ میں گزاری ان کی بارگاہ میں آنے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوا کرتا تھا آپ دیکھیں سرکار غوثِ آسم کی بارگاہ ہے ان کی بارگاہ میں ایک پڑھیا پہنچتی ہے اور سرکار غوثِ آسم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کہتی ہے کہتی ہے اے سرکار غوثِ آسم جب میں دجلہ کی طرف سے گزرتی ہونا تو مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میں جب دجلہ کی طرف نکلتا ہوں واقعہ کیا تھا کہ اس نے کہا کہ جب میں میری گود میں ایک بیٹا تھا اور میں بیوہ ہو گئی تھی میری تمناہ تھی عارضو تھی کہ جب یہ بیٹا پاہ ہوگا تو اس کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ کروں گا وہ عیسائی تھی آپ جانتے ہیں کہ عیسائی کتنی دھوم اور دھام سے شادی کرتی ہے آپ دیکھیں جب وہ لڑکہ بڑا ہوا اس کی شادی دھوم اور دھام سے کی دجلہ کے پار دجلہ کے اس پار بھرات لے کر جاتی ہے اور بھرات کے ساتھ واپسی ہوتی ہے تو دلہن اور دلہا اور بھراتی واپس آتے ہیں جب کشتی کنالے لگتی ہے بڑیہ اترتی ہے چند بھراتی اترتے ہیں اتنے میں تیز ہوا آتی ہے کشتی کو ڈھکیل کر بیش و بیش مدھجار میں لے جاتی ہے اور اسی مجھدار میں کشتی دوب جاتی ہے کشتی دوب جاتی ہے اور جو ہے کہتی ہے پھر میرے چند بھراتی اور دلہا اور دلہن میرے سامنے ڈھوپ جاتے ہیں جب میں اتر سے گزرتی ہوں تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سرکار گوہ سے آزمت کہتے ہیں مائی صبر کر اللہ بہتر فرمائے گا کہا یہی تلقین تو ہر بندہ دیتا ہے پھر تیرے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے یہ آمینہ کے لال ہے یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں قسم خدا کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے کہتے ہیں رکھ مائی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی دوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دے اے اللہ اس کی دوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دے ندا آتی ہے اے عبدالقادر جانتا ہے کتنے سال ہو گئے دوبی ہوئی کشتی کو کہا تُو ہی بتا دے کہا بارہ سال ہو گئے ہیں دوبی کشتی کو دوبے ہوئے اب تو اس کا نکالنا ناپید ہے کہا اے اللہ سیرے لیے کیا ناپید ہے جب تُو کن کے کہہ کے پورے کائنات کو وجود بخشکتا ہے جب تُو کن کہہ کے پورے دنیا کا وجود بخشکتا ہے تو اس کشتی کی حیثیت کیا ہے اس کشتی کام کی ساتھ کیا ہے کہا اے عبدالقادر مان جا کیونکہ جس کشتی دوبی ہے جنہیں مچھلیوں نے کھایا ہے جن لوگوں کو ان مچھلیوں نے کھایا ہے وہ مچھلیوں کو انسانوں نے کھایا اور انسانوں نے کھانے کے بعد فولہ بنا کر باہر نکال دیا ہے کہا اے اللہ تیرے لیے لاپید کیا ہے تُو نے لیے کیا ناپید ہے کہا اے عبدالقادر مان جا کہا نہیں مانوں گا کہا نہیں مانوں گا جو تُو نے محبوبیت کا یہ چھوڑا پہنایا ہے جو تُو نے یہ محبوبیت اتا فرمائی ہے میں ایسا اتاروں گا کہ کبھی نہیں پہلوں گا رب نے کہا رک ہے عبدالقادی رک سرکار غوثِ آسم ہاتھ کو بلند کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کی دریائے رحمت جوش میں ہوتی ہے بارہ سال ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکل آتی ہے دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ بارہ سال ڈوبی ہوئی کشتی کس طرح سے باہر نکلی ہے اسی طرح سے دولہ اور دولہن سارے براتی باہر آتے ہیں اور وہ جو ہے دلیا کے کنارے آتے ہیں پھر وہ جو ہے باہر سب نکلتے ہیں سرکار غوثِ آسم کی پارگاہ میں بڑیا مارموزہ پیش کرتی ہے کہ اب تو ہم بارہ سال ہو چکے ہیں بڑاپے کے قریب ہو چکے ہیں ہم اپنے بوتی بوتا کے کہاں سے دیکھیں گے میرے غوثِ آسم نے کہا جا تجھے وہ بارہ سال ہی دیتے ہیں قسم خدا کی اکٹیارِ غوثِ آسم دیکھیں لوگ اکٹیارِ مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں یہاں سرکار غوثِ آسم کہتے ہیں جہاں بارہ سال بھی تجھے عطا کرتے ہیں تو اپنے پوتے اور پوتی کی زندگی دیکھ قسم خدا کی وہ پورا خاندان مسلمان ہو جاتا ہے آج بھی وہ سرکار غوثِ آسم کے خلیفہ ہو جاتے ہیں گجرات کی سرزمین پر ساتھ دولت آبادہ کی انام سے مشہور ہے ان کی قبر ہے وہ پورا خاندان مسلمان ہو جاتا ہے قسم خدا کی سرکار غوثِ آسم کی دریائے رحمت تو دیکھیں کہ جب دلوانے پر آتے ہیں تو اپنے علاویات دلوانے دیتے ہیں اور جب کشتی نکال لیں پر آتے ہیں تو بارہ سال کی ڈھوکو ہی کشتی کو بھی نکال دیتے ہیں الحمدللہ ہم دنیا میں ہیں غوثِ آسم کی شطر چھائیہ میں ہیں قبر میں ہیں غوثِ آسم کی شطر چھائیہ میں ہیں جنت میں جائیں گے غوثِ آسم کی چھتر چھایا میں جائیں گے قسم خدا کی سرکار غوثِ آسم فرماتے ہیں کہ مجھے میری طرف اگر کوئی اپنی نسبت بھی کر دے اگرچہ مجھ سے مرید نہیں ہے پھر بھی میں اس کی شفاعت کراؤں گا اللہ نے یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے صرف ہم جینا ٹھوک کر گئتے ہیں کہ ہم غوثِ آسم کے چاہنے والے ہیں ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں ہم محبوبِ عراہی کے چاہنے والے ہیں ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں قسم خدا کی عشق دیکھنا ہے تو جامی کی زندگی اٹھا کر دیکھو صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے عاشقِ مصطفیٰ ہیں مگر عشقِ مصطفیٰ دیکھنا ہے تو ابو بکر صدق کی زندگی اٹھا کر دیکھو عمرِ فاروقِ زندگی زندگی اٹھا کر دیکھو عثمانِ غلی کی زندگی دیکھا کر دیکھو مولا علی کی زندگی اٹھا کر دیکھو ہوتِ چامی دیکھیں قسم خدا کی حوت چامی ناتے مصطفیٰ لکھتے ہیں ناتے مصطفیٰ لگنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں سنانے کے لیے نکلتے ہیں جب سرحد پر پہنچتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں سرحد پر پہنچتے ہیں جب سرحد پر پہنچتے ہیں تو انہیں روک لیا جاتا ہے کیوں روک لیا جاتا ہے کیونکہ بادشاہ وقت کے خواب میں میرے مصطفیٰ آتے ہیں کہتے ہیں ایسے ایسے ہولیا والا ایسے ایسی شکل والا آ رہا ہے اسے جو ہے مدینے میں انٹری نہ دینا اس کا داخلہ مدینے میں نہ کروانا ہونے دینا کہا جو ہے بادشاہ وقت اسے واپس کر دیتے ہیں ایک سرحات سے واپس کرتے ہیں وہ گھومتا گھومتا دوسری سرحات پہ حفت جامی پہنچتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے خاندان مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے گھوز آزم کا ذکر ہو رہا ہے اگر علماء مشایق مچوک دے کہ سکون سے بیٹھو اتمنان سے بیٹھو مضبول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ جس نے اپنے شکم پہ پتھر بھاند کر ہم امتیوں کو اسی چاہے ہم امتیوں کو یہ زندگی حطا فرمائی ہے وہ مصطفیٰ جو ہاؤز قوسر پر ہمیں جامع قوسر حطا فرمائے گا وہ مصطفیٰ جس کے سب کے عطفیل ہم جنت میں چاہیں گے وہ مصطفیٰ جس کے سب کے عطفیل ہم رب کی قربت حاصل کریں گے رب کی مینشت حاصل کریں گے وہ مصطفیٰ جس کے سب کے عطفیل ہم پل سران کو بار کریں گے وہ مصطفیٰ کا اگر ذکر ہوتا ہے کہہ دیا جاتا ہے سکون سے بیٹھو کب بڑی تکلیف ہوتی ہے مگر یہاں دیکھیں کہ ہوتے چامی کو سرہ سے بھگایا جا رہا ہے ہمیں اگر کہہ دیا جائے کہ مصطفیٰ کی محفل ہے پان نہ کھایا کرو مصطفیٰ کی محفل ہے ٹی ٹائم منو رنجن نہ کیا کرو قسم خدا کی بڑی تکلیف ہوتی ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے مشاہدہ نہ کیا کرو بلکہ مصطفیٰ کی محفل ہے سکون سے بیٹھو اتمنان سے بیٹھو مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں اپنے ہر امتی کو بہت سے پہچانے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں قسم خدا کی اس محفل میں جتنے آئے ہیں مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں اپنے ہر امتی کے چہرے کو پہچان رہے ہیں کس کس عدم میں کھڑا ہوا ہے قسم خدا کی جب مصطفیٰ کا عشق اتر جاتا ہے دل میں نہ تو عرب کی دوریا نشی قوم جو ہے وہ تاشدار ہو جاتی ہے عشق مصطفیٰ اگر اتر جاتا ہے تو جو کھانے کعبہ کو ننگے ہو کر تواف کیا کرتے تھے وہ بائی فیلو میں پیر پیلانا آر سمجھتے ہیں مگر آج مصطفیٰ کی محفل کی ہے لوگ ہاتھ لگا کر بیٹھتے ہیں کھرینہ تانکے بیٹھتے ہیں کرچے بیٹھتے ہیں نوروڑوں پر کھڑے رہتے ہیں قسم خدا کی اپنی طرز زندگی تو دیکھیں چینج کریں آپ دیکھیں حفظ چامی ہے ایک سرات سے بھگایا جا رہا ہے دوسری سرات پر پہنچتے ہیں دوسری سرات پر بادشاہ وقت پھر پہنچتا ہے انہیں واپس کر دیتے ہیں تیسری سرات پر پہنچتے ہیں چوتھی سرات پر پہنچتے ہیں پانچری سرات سے بھی واپس کر دیا جاتا ہے مصطفیٰ خواب میں آتے ہیں کہتے ہیں فلا فلا حلیہ والا فلا فلا شخص والا شکل والا بندہ آ رہا ہے تم اسے واپس کر دو حفظ جامی واپس کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ حفظ جامی نے کہا بادشاہ وقت مانے گا نہیں لگتا ہے یہ اب جو ہے مانے گا نہیں حبتِ جامی جو ہے مدینہ کے چنگل میں چلے جاتے ہیں وہاں لکڑھارے سے کہتے ہیں اے لکڑھارے تجھے جتنا پیسہ چاہیے لے لے تو جب رسول کی بارگاہ میں جا تو جب مدینہ تو رسول میں جا تو لکڑھارے گٹھر میں مجھے لپیٹ کر لے کر چل مگر دیکھ جو ہے کہتے ہیں جب بارگاہ مصطفیٰ میں جا مدینہ کی گلیوں میں جا تو لکڑیوں کے گٹھر میں لپیٹ کے لے شل آپ دیکھیں کہ لکڑھارے کو لکڑی سے جو ہے پیسے سے مطلب ہے لکڑھارے کو پیسے سے مطلب ہے لکڑھارے نے لکڑی بچھایا حبتِ جامی کو لٹھایا لکڑی بچھایا سر پر لکھا بہندہ اور سر پر لکھ کے لے کر چل دیا پھر مصطفیٰ بادشاہ وقت کے خواب میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ اب دیکھو وہ لکڑیوں کے گٹھر میں لپٹ کر آ رہا ہے اب وہ لکڑیوں میں لپٹ کر آ رہا ہے بادشاہ وقت کے سرات پر پہنچتے ہیں لکڑی کے گٹھر کو اتھاتے ہیں حبتِ جامی کو باہن نکالتے ہیں قید خانے میں ڈال دیتے ہیں چیل میں ڈال دیتے ہیں پھر اسی رات مصطفیٰ خان میں آتے ہیں چہرے کو مول لیتے ہیں بادشاہ وقت نے کہا اے غریب پرور اے میرے سرکار میں تو آپ کے حکم کی تعمیر کر رہا تھا کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کسی اے چیل میں ڈال دینا میں نے یہ نہیں کہا تھا کسی اے قید میں ڈال دینا یہ کوئی میرا دسمن نہیں ہے دسمن نہیں ہے بلکہ میرا عاشق ہے میرا عاشق ہے قسم خدا کی جس کے عشق کی صرف مصطفیٰ نے اس کے عشق کا اندازہ کون لگا سکتا ہے پھر کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں بادشاہ وقت نے کہا پھر کیوں نہیں آنے دے رہے ہیں کرے گا تو مجھے باہر آ کر ملنا پڑے گا آپ عشق تو دیکھیں جامی کا عشق عالم یہ ہے قسم خدا کی آج ہمارا عشق کہاں چلا گیا ہے صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں ہم کہتے ہیں ہم غوث عاصم کے عاشق ہیں مگر عیاشیوں کی عجبے ہم سے آباد ہوتے ہیں شراب خانے ہم سے آباد ہوتے ہیں کبھو تربازی ہم سے آباد ہوتی ہے پتنگ بازی ہم سے آباد ہوتی ہے بزار میں چلنے والی بچوں پر نگاہیں ہم ڈالتے ہیں شادیوں میں اپنی گناہ نگاہوں کو ناپاک ہم کرتے ہیں شراب جوے سکتے ہم کھیلتے ہیں ہماری قوم کے ایسے لوگ ہو جکے ہیں کہ جو بیعاظ پر جو ہے اپنا پیسہ کھلچ کرتے ہیں قسم خدا کی جب بچوں کو اس بیعاظ کے پیسے کو کھلاو گے تو یہ بچے نالائق نکلیں گے یہ لائق نہیں نکلیں گے کیونکہ جب حرام گزا جائے گی تو یہ بچے حرام کام کرنے پر مجبور ہوں گے یہ بچے ڈڑوانے پر مجبور ہوں گے یہ بچے ایاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کو مجبور ہوئے قسم خدا کی جب دل میں عشق اتر ہو جاتا ہے نا تو ایاشیوں کے اڈے نہیں خدا خانے آباد ہوتے ہیں ایاشیوں کے اڈے نہیں بلکہ مزدے آباد ہوتی ہیں جب عشق اتر جاتا ہے نا قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو سرکار غوثِ عظم چالیس سال سکھال پر شاک ہے وجو سے فجیر کی نماز پری ہے صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی عاشق ہیں ہم غوثِ عاصم کی عاشق ہیں آج ہم ناس کرتے ہیں تو اپنے پیسوں پر ناس کرتے ہیں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے اتنا آتا فرمایا اتنا آتا فرمایا کہ آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی مجھے کمی نہیں پرچے پہنچے گی آپ دیکھیں آپ نے جن بچوں کو گھاڑی بھنگلے جو ہے پیسے دلائے سب کچھ دلائے آپ مر کے چلے جاتے ہیں یہی بٹے منوں تنوں نت مٹی کے نیچے تطویل کر کے آتے ہیں اور امام صاحب کو مولی صاحب کو حافظ جی کو گلاتے ہیں اور کہتے ہیں اسحالے سواب پڑھا در پہنچا دو اسحالے سواب پہنچا دو قسم خدا کی شرم کرو شرم کرو شرم کرو شرم کرو کہ آپ اپنی زندگی کو کہا لے کے جا رہے ہو قسم خدا کی اگر تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے قرآن کی تربیت دیتے تو تمہیں کسی مدرسے سے بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی قسم خدا کی تمہارا بچہ خود ہی سالے سواب کرتے ہوئے نظر آتا مگر ہم اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنانا چاہتے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائے ڈاکٹر نہ بنائے پروفیسر نہ بنائے قسم خدا کی سب کچھ بنائے مگر دین کی تعلیم دے دین کی تربیت دے تاکہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کا بچہ کم سے کم کل پڑھ کے آپ کو انجینئر سواب کرتا ہوئے نظر آئے گا مگر دیکھیں آپ مشاہدہ کریں اللہ نے کہیں نہیں کہا اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کا بچہ حافظ جو ہے کیا کہتے ہیں بالیسٹر بن جائے گا تو میں آپ کو جنت اتا فہماتوں گا تو آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو میں جنت دے دوں گا آپ کا بچہ جو ہے کہ اگر پروفیسر ہو جائے گا جنت دے دوں گا آپ کا بچہ انجینئر ہو جائے گا ماسٹر ہو جائے گا دنیا کا بڑا پیجریسمن ہو جائے گا تو میں جنت دے دوں گا مگر ہاں ہاں اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو میں آپ کو جنت اتا فرما دوں گا اور وہ جس کی مقفرت کے لئے دعا کرے گا میں اس کو بھی جنت ادا فرما دوں گا قسم خدا کہ آپ اگر مدرسوں کو ڈونیڈ کرتے ہو تو یہ بچے جو نکلتے ہیں آپ کے لئے دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے قسم خدا کہ آپ دیکھیں جب حافظِ قرآن قبرستان کو جاتا ہے قبرستان میں خدم رکھتا ہے تو عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے جب ایک حافظِ قرآن قبرستان کو جاتا ہے تو عذابی مردوں کو اٹھا لیا جاتا ہے قسم خدا کہ جب بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے نا گھر کے دس ایسے بندوں کو ایسے بندوں کی مقصود کراتا ہے جس پر جہنم واجب ہو گئی ہے مگر ان کی بھی مقصود کراتا ہے کہ حافظ قرآن قبرستان کو پہنچتا ہے حافظ قرآن قبرستان کو پہنچتا ہے تو عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور جو ہے جب وہ قبرستان سے واپس آتا ہے تو عذاب کو مسلط کر دیا دیتا تھا ہے مگر دیکھیں قسم خدا کی مصطفیٰ کے امت کے عالم دین جب قبرستان میں جاتے ہیں تو عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور عالم دین جب واپس آتے ہیں تو فرشتے انتظار کرتے ہیں عذاب واپس نہیں ہوتا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا چار دن ہو گیا پار دن ہو گیا عذاب واپس نہیں آتا فرشتے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ عذاب کیوں نہیں واپس آیا عذاب کیوں نہیں مسلط کیا گیا تو میرا رب انشاءت فرماتا ہے ندا آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے امتی میں جو عالم دین ہے اگر وہ قبرستان کو جائیں گے تو قبرستان کے عذابی مردوں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور چالیس دن تک ان پر عذاب کو مسلط نہیں کیا جائے گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ویزانِ غوثِ عظم آپ دیکھیں اگر آپ بچوں کو عالم دین بنا دیتے ہیں اور جب عالم دین قبرستان کو جاتا ہے چالیس دن تک عذاب کو اٹھا لیا جائے گا اب آپ سوچیں اگر بچہ عالم دین ہوگا تو اپنے باپ کی مزار پر کم سے کم ایک بار ضرور چاہے گا اور جب اپنے باپ کی مزار پر جائے گا تو قبرستان کے ساری عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا صرف ہم حلکہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی رسی ہے قرآن ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سیرہ تمہارے پاس ہے دوسرا تمہارے رب کے پاس ہے آپ دیکھیں حواتِ سوحیل حواتِ سوحیل میں رہنا کرتے تھے ان سے کچھ لوگ ملنے گئے ان سے کچھ لوگ ملنے گئے جب ان سے ملنے گئے تو واپس آنے لگے کہا اے سوحیل بن عبداللہ آپ جنگل سے شہر میں آ جائیں آپ کے ہم مچھاو لوگ مل جائیں گے آپ کے ہم مچھاو لوگ مل جائیں گے آپ یہاں کیسے تنہا رہتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں کہا آپ کو کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں کہا میں خود دیکھ رہا ہوں کسے کہنے کی ضرورت کہا کہا پھر آپ غلط دیکھ رہے ہو جب میرا رب سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن رب سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب رب کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن کو کھول کر بیٹھ جاتا ہوں آپ دیکھیں رب سے کتنا بہترین رابطہ ہے رب سے کتنا قربت کا بہترین رابطہ ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں قرآن پڑھنے کے لیے سننے آسری ہو جائیں آپ اگر رب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائے کریں اپنی گفتگو کہنا چاہتے ہیں اپنی پرشانی کہنا چاہتے ہیں تو قسم خدا کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں وہی تو خالق ہے وہی تو مالک ہے وہی تو رازق ہے وہی جو ہے رسک دینے والا ہے ہم اس کے حضور کھڑا کریں آپ اٹھا کے تاریخ اٹھا کر دیکھیں حوت جنید بغدادی ہیں قسم خدا کی ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں انہوں نے بارہ سال میں تصوف کی کتاب لکھی تصوف کے اپر ایک کتاب لکھی اور بارہ سال سوچتے رہے کہ اس کی نوک و پلک کیسے سواروں اس کی نوک و پلک کیسے سواروں بارہ سال سوارتے رہے اس کی نوک و پلک کو سوارتے رہے اور پھر بارہ سال تک سوچتے رہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے مندرے عام پر لائے جائے یا نہ لائے جائے چھتیس سال بعد انہوں نے بہت سلا لیا کہ رب کی کتاب ہوتے ہوئے جنید کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے لوگوں کے لیے رہبری ہے قسم خدا کی لوگوں کے لئے آئیڈیل ہے آج لوگ اپنی سائنس پہ ناز کرتے ہیں قسم خدا کی قرآن سے اٹھا کر دیکھو تو ساری چیز قرآن میں موجود ہے مگر ہم اپنا ربط قرآن سے نہیں رکھتے ہیں ہم اپنا تعلق دین سے نہیں رکھتے ہیں ہم اپنا تعلق عاشق مصطفیٰ ہونے کا نئی ثبوت دیتے ہیں صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے آسک ہیں مصطفیٰ کے نام پر چانے قربان ہو جائے گی ہم اگر ہم کہاں ہمیں اسی بھی کھوکلے نہ رہے ہیں ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں دانیوں کو کٹوا کٹوا کے گھٹروں میں ڈالتے ہیں ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں پروسیوں کا حق ہم مارتے ہیں ماں سے بتتمیزی ہم کرتے ہیں قسم خدا کی وہ ماں قسم خدا کی پوری زندگی اگر ماں اپنی قسمت میں ناز کرے اب مصطفیٰ کا ملاد مناتا رہے تو پورا حق کے شکر کبھی نہیں ادا کر سکتی کہ جس ماں کے قدم میں سات آسمان سے مصطفیٰ نے جنت کو لا کر رکھ دیا مگر آج بھی بچے اپنے ماں کی توہین کیا کرتے ہیں باپ کی توہین کیا کرتے ہیں یتیموں غریبوں و مشکینوں کی توہین کرتے ہیں آج ہمارے قوم یہ حالات کیا ہو چکے ہیں کہ غریب کی غربت کا مزا قدایا جاتا ہے قسم خدا کی آنکھیں کی تھیلی دی جاتی ہے دس دس آدمی فوٹو کھیج کر جو ہے ایبی پہ ڈال دیا کرتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا نیکی کر دریہ پہ ڈال آج حالات یہ ہے کہ نیکی کر ایبی پہ ڈال آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے کہ اگر زکاة کے پیسے بھی دیتے ہیں تو دس دس فوٹو کھیج کر اسے جو ہے فیس بک پر چلا دیتے ہیں یتیموں غریبوں کی غربت کا مزاق باناتے ہیں سوچو اگر آپ کے گھر کا کوئی بندہ ہو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی قسم خدا کی یتیموں کو مزاق نہ بنایا کرو پڑوسیوں کا خیال لکھا کرو مگر آج حالات کیا ہے کہ یتیم اپنی غربت کی وجہ سے آپ ہوتلوں پر گلاث دھمی ہوئے نظر آ رہے ہیں یتیم اپنی گرب غربت کی وجہ سے عید کے دن آلو چھولے میشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یتیم اپنی غربت کی وجہ سے پسلینی بوتل میشتے ہوئے آج بسگوں پر نظر آ رہے ہیں مگر ہمیں یتیموں کا خیال نہیں ہے مسکینوں کا خیال نہیں ہے صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں قسم خدا کی مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ میرے مصطفیٰ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں آگے پڑھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بچے عیدگاہ کی سب بجا کر خوشیاں منا رہے ہیں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں جب آگے پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے سلک رہا ہے بلک رہا ہے میرے مصطفیٰ کا اس بچے کو رونا ہوا دیکھا نہ گیا آج بچے روتے ہیں کبھی چاکلٹ کے لیے روتے ہیں کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں موبائل کے لیے روتے ہیں کبھی سکول نہ جانے کے لیے روتے ہیں بچوں کو رونے کے ہزار وہاں نے ہے مگر دیکھیں میرے مصطفیٰ کسی کا رونا دیکھ نہیں سکتے وہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو اس بچے نے کہا کھلا گجوے میں میرا باپ مر گیا تھا میری ماں کا سایہ مجھ سے اڑ گیا ہے آج عید کا دن ہے کپڑے کہاں سے لاؤ میرے مصطفیٰ حسنین کریمین کو لیے رہتے ہیں امام حسین کو کاندھے پر بیٹھائے رہتے ہیں امام حسن کو انگلی پڑھائے دیتے ہیں کاندھے سے اتارتے ہیں امام حسن سے انگلی چھڑھاتے ہیں مولا علی کو دیتے ہیں اس بچے کو لیتے ہیں گھر کو لے کے جاتے ہیں سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں اسے نہلاؤ دھولاؤ وہ کپڑا پہناو جو حسنین کریمین کو پہنایا ہے قسم خدا کی سیدہ فاطمہ نہلاتی ہیں دھولاتی ہیں وہ کپڑا پہناتی ہیں جو حسنین کریمین کو پہنایا ہے آج مگر حالات کیا ہے ہمارے قوم کے لوگوں کا کہ ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں سگا بھتیجہ سگا بھانجہ اگر یقیم ہو جائے تو لوگ اپنی کردنیں پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے عید کا دین ہوتا ہے اپنا چھیرہ چھپاتے نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہیں بچہ جو ہے مگر مصطفیٰ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں کپڑا پہلاتے ہیں نہلاتے دھولاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے کاندھے پر بیٹھا کر پھر اردگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں راستے میں بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے لئے کپڑا مل گیا ہے کھانے کے لئے کھانا مل گیا ہے یہ تو بازاروں کو مل جائے گا یہ بتائے کہ ہم ماں باپ کہاں سے لائیں میرے مصطفیٰ کہے اے بیٹا کیا محمد تیرا باپ عائشہ تیری ماں اور فاطمہ تیری بازی نہ ہو جائے تو وہ لڑکا تیر ہی دشل میں رشک کرنے لگا کہ محمد جیسا باپ ہو عائشہ جیسی ماں ہو فاطمہ جیسی بابجدی ہو وہ اپنی اتیمے پر رشک کرنے لگا مگر آج ہماری قوم کے حال یہ ہو چکے ہیں کہ اگر سگا بھتی جا ہے سگا بھال جا ہے تو سر پر ہاتھ نہیں رکھتے آج میرے سامنے ایک بچی آئی میں نے پوچھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو چکا میں نے کہا چچا پروریس کر رہا ہے کہاں نہیں اس دھر سے باہر نکال دیا گواہ کے طور پر بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے قسم خدا کی اس بچی کی قیفیت دیکھیں بلے اتا جا ہے تارچب ہوا یہ آج بھی لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ بھتیجیوں اور بھتیجیوں کو خیال نہیں رکھتے ہیں ان کے حق کو مارتے ہیں قسم خدا کی مصطفیٰ کو قبر میں کیا دکھاؤگے قبرِ آنور میں جاؤگے تو اپنے چہرے کو کیسے دکھاؤگے صرف دعوان کرتے ہو کہ مصطفیٰ کے عاشق ہے مگر یتیموں ضریبوں کا حق مارتے ہو مصطفیٰ کی حیاتِ طیبات کو اٹھا کر دیکھو مصطفیٰ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو مگر آج حالات ہمارے قوم کی کیا ہو چکے ہیں کہ بس سے بطر ہو چکے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم غوثِ آزم کے چاہنے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں مگر سگا بھتیجہ سگا بھانجہ یتیم ہو جاتا ہے تو ہم عید کے دن بھی ان کے سر پر شبکت بھرا ہاتھ نہیں رکھتے ہیں ہمیں صرف نظر آتا ہے تو اپنے بچے نظر آتے ہیں اپنے لوازیمات نظر آتے ہیں بچے کی زندگی نظر آتی ہے ان کا ٹیشن نظر آتا ہے اپنے آرگو اور بچیوں کا میک اپ نظر آتا ہے اپنے دنیا کے بنگلے اور عائش نظر آتے ہیں مگر قسم خدا کی ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں یتیم بچوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں قسم خدا کی غوثِ آزم کی محفل میں آئے ہو غوثِ آزم کی حیاتِ طیبات کو اٹھا کر دیکھو جس دھردی پر تم ہو اس سرکار معین الاسلام کی زندگی کو اٹھاؤ کہ دیکھو قسم خدا کی جب غریبوں کو کھانا کھل آیا کرتے تھے تو بلی خوش ہوا کرتے تھے مگر آج حالات کیا ہے کہ ہم اپنے ہاں شادیاں کرتے ہیں شادیوں میں جو غرب سے کہتے ہیں فقر سے کالر موقشہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بنگلہ بنگل کے سب سے امیر سب سے امیر آدمی کو بلایا ہے آج ہمارے یہاں شادی میں فلا منشٹر فلا بالشٹر فلا ڈیم فلا ایز ڈیم آئے ہیں قسم خدا کی فقر سے اپنے سینے کو جو ہے اپنے کالر کو لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں قسم خدا کی یہ فقر تمہیں کام نہیں آئے گا فقر تب کرنا جب تمہارا پلیئرز کا یتیم بچہ غریب کا بچہ تمہارے گھر یہاں دعوت میں آئے قسم خدا کی تم تب فقر کرنا آج تم اپنے بچوں کو دس ہزار روپے کے جوڑے دلاتے ہو مگر یتیم کے بچے کو دس روپے کا جوڑا نہیں دلاتے ہو قسم خدا کی آپ اپنے یہاں شادیوں میں اگر اپنے بچوں کو دس ہزار کا جوڑا دلاتے ہو تو کم سے کم اپنے بچوں کو نو ہزار کو دلاؤ اور اس غریب بچے کو ایک ہزار کے دلاؤ مصطفیٰ کے زندگی پر عمل تو کرو کہ غریب و یتیم و مسکینوں کس طرح سے مدد کرتے تھے مگر آج حالات یہ ہے کہ قوم زکاب کا بھی پیسہ دیتی ہے تو احسان جتاتی ہے یہ حالات ہمارے قوم کے ہو چکے ہیں کہ نیکی کر پہلے یہ کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال مگر آج حالات یہ ہے کہ نیکی کر اپی پہ ڈال حالات یہ ہے کہ اگر کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اپنے پروسیوں کو اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں آج ہمارے قوم کے حالات بس سے بتر ہو چکے ہیں مصطفیٰ کی حیاتی تو یہ بات کو اٹھا کر دیکھو کہ مصطفیٰ ابنے امتی سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا شاہدتے ہیں کتنا مانتے ہیں قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے جب عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے میرے مصطفیٰ کا رنگ ٹھیکا ہو جاتا ہے صحابہ کی مقدس شماس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں صحابہ یہ چمکتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کسی ضرورت کے تحت فارق ہونے کے لئے گئے ہیں صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کسی حاجت کے وجہ سے مصطفیٰ گئے ہوئے ہیں مگر صحاب میرے مصطفیٰ واپس نہیں آتے ہیں صحابہ پرشان ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا ممبر رسول سولہ ہے قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے کہ بلال حبشی مدینہ میں چیک مار مار کے رو رہے تھے تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ فاطمہ غشی پہ غشی بیہوس پر بیہوس ہو رہے تھے صحابہ پرشان ہے بے چین ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا ممبر رسول سنیا ہے مدینہ کی گلیوں میں چیرے ودہا کو تلاش کر رہے ہیں آقا نظر نہیں آ رہے ہیں سرکار نظر نہیں آ رہے ہیں تو صحابہ جنگل میں چلے جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ایک چرواہے سے ملتے ہیں چرواہے سے کہتے ہیں تم نے اس نام کے شخص کو دیکھا ہے چرواہے نے کہا اتنا میٹھا نام اتنا پیارا نام پہلی بار سن رہا ہوں کہا کہا ایک بندہ ہے ایک شخص ہے جو یہ جبل سلاہ پر ہے نا جب وہ روتا ہے تو میری یہ بکریہ بھی روتی ہے یعنی وہ کچھ کھا رہا ہے نہ تین دن سے یہ بکریہ کچھ کھا رہا ہے صحابہ نے کہا جب رونے والا روتا ہے تو کیا کہتا ہے جب زادے والا روتا ہے تو کیا کہتا ہے جو اے چرواہے نے کہا جب رونے والا روتا ہے تو کہتا ہے یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی بے جان صحابہ میں جان آ جاتی ہے صحابہ جبل سلاہ پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی پیشانی ایک نوکیل پتھر پر رکھی ہوئی ہے ایک نوکیل پتھر پر ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی سزدے سے اٹھائے اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر میں اس وقت تک پیشانی نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے گا آپ دیکھیں جب یہ خبر سیدہ، طیبہ، عابدہ، راکبہ فاطمہ زارہ صلی اللہ علیہ کو پہنچتی ہے تو وہ جبل سلاک کی طرف پڑھتی ہے مدینہ کے عورتوں کے ساتھ جبل سلا کی طرف پہنچتی ہے اور جب جبل سلا کے قریب پہنچتی ہے تو صحابہ کی وقدس جماعت پیچھے آتی ہے ہٹ جاتی ہے اور سیدہ فاطمہ جبل سلا میں تاکر ہوتی ہے کیا دیکھتی ہے بابا چان کی پیشانی ایک نوکیل پتھر پر ہے قسم خدا کی میں سیدہ فاطمہ کہتی ہے اے بابا چان اپنی پیشانی سزدے سے اٹھائے اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا وہ سیدہ وہ فاطمہ جس کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حبتِ عائشہ صدیقہ بارہا انشاءت فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جب سیدہ فاطمہ گھر میں آتی ہے تو میرے مصطفیٰ اپنی مسلط کو چھول کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی پیشانی کو چھومتے ہیں کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تم پر میرے بابا پربار قسم خدا کی سارے امتی سارے صحابہ سارے غوث و قدب سب کہتے ہیں کہ فدا کا ابی امی یا رسول اللہ مگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فدا کا ابی امی یا فاطمہ قسم خدا کی وہ فاطمہ جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنی روح کہا ہے جس کو اپنی چاند کہا ہے روحِ کائنات کے اگر کوئی روح ہے تو فاطمہ ہے جانے کائنات کے اگر کوئی چاند ہے تو فاطمہ ہے قسم خوالدہ و خدا کی مورخین کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے قدم ناس سے ٹچ ہونے والی مٹی عرشِ آلہ سے افضل ہے اور میرے مصطفیٰ جہاں آرام فرما ہے میرے مصطفیٰ جہاں آرام فرما ہے وہ عرشِ آلہ سے بھی افضل ہے کعبے سے بھی افضل ہے اب بتاؤ میں سیدہ کو کیا کہوں عرشِ آلہ کہوں یا کعبہ کہوں سیدہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کا نام نہیں ہے بلکہ سیدہ مصطفیٰ کے جگر کے چکڑے کا نام ہے آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جو ہے ایک نوکیل پتھر پر اپنے سر کو رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کہتے ہیں پتھر پر اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ کہتی ہے بابا چار سر کو سزدے سے اٹھائیں اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا اے فاطمہ اے میری لگتے جگر میں اس وقت تک اپنی پیشانی کو سزدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ کے بارگاہ اج اللہ میری امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے سیدہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کرتی ہے کہتی ہے اللہ میں نے سنا ہے جب درویش اور سکیریوں کے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی پگڑیاں اٹھا کر تری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے آج ترے رسول کی شہزادی آج ترے رسول کا لکھتی ہے اپنی ردہ کو پیش کرتی ہے اتنا کہنا تھا ایسا لگتا ہے ایسا قرآن برپا ہوا کہ صورت جو ہے بادلوں میں چھنے لگا صورت بادلوں میں چھنے لگا ایسا لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گیا رب نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے کہو کہ فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے قیامت کے دن تیرے امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے جسے تو چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں جو ہر لمحہ ہر آن ہر کھلی ہم امتیوں کو چاہتا ہے آپ تاریخ کے عورات اٹھا کر دیکھیں جب میرے مصطفیٰ کو قبر میں اٹھا دیا گیا پوشا دیا گیا لہد میں اٹھا دیا گیا حویت سوہیل کبھی دائے جاتے کبھی پائے جاتے حویت ابو بکر نے کہا آپ چچا بات ہے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لہد میں اٹھا جائے حویت سوہیل لہد میں اٹھتے ہیں اور جب جو ہے گفن کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لبہائے مبارک شن رہے ہیں لبہائے مبارک ہی رہے ہیں کان کو قریب لے جاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں مصطفیٰ فرما رہے ہیں یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی حویت سوہیل رونے لگے دنیا میں آئے تو امت کا غم لے کر آئے دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کر گئے قسم خدا کی ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہمیں اپنی طرز زندگی کو چیچ کرنا چاہیے اپنے محلے سے یہ سٹا یہ جوا یہ سود کے پیسے کھانے والوں سے افتلاف کرنا چاہیے میں نے سنا ہے کہ اس محلے میں بھی سود پہ لوگ پیسہ چلاتے ہیں قدر نہیں کرتے ہیں سود پہ کھانے والے جب سود کھاتے ہیں تو نسلیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اپنی طرز زندگی کو چینج کرو مصطفیٰ کی زندگی حیاتِ طیبات کو زندگی کو ڈھالو غوثِ آزم جس میں ایفیل میں آئے ہو اس غوثِ آزم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ چالیس سال تک شاہ کے وجو سے فضیر کی نماز پڑی ہے پندرہ سال تک مسلسل ڈیلی ایک قرآن ختم کیا ہے قسم خدا کی اللہ نے کیا شان کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے ابھی سرکار غوثِ آزم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں حووثِ حسن بصری سالے تین سو چار سو سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ایسا پرگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جو بغداد کی جامعہ مسجد کے ممبر سے کہے گا قدمی حاضی رقبتی کلی ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے آپ دیکھیں آپ کے پیر مرشد غوثِ آزم ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے امام حسن عزقری ہے اپنی آخری نماز ملتے ہیں اور مسلحے کو تہہ کرتے ہیں لپیٹتے ہیں اپنے شہزادے کو بلاتے ہیں مسلحہ دیتے ہیں کہتے ہیں جب تم دنیا سے رخصت ہونے لگنا تو یہ مسلحہ اسے دینا جسے تم موت بس سمجھنا جسے تم اچھا سمجھنا پھر اس سے کہنا کہ یہ مسلحہ اسے دے گا جسے وہ اچھا سمجھے گا جسے وہ بہتر سمجھے گا پھر اس سے کہنا یہ مسلحہ اسے دینا جو اسے اچھا سمجھے گا جسے وہ بہتر سمجھے گا کہا بابا جال یہ مسلحہ ٹاس پر ہو کر کہا پہنچے گا کہا بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادیر چھیلانی ہوگا یہ مسلح ٹاسپر ہو کر ان تک پہنچے گا آپ سرکار غوثِ آسم کی شان تو دیکھیں ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں سیدت تحائفہ عبتِ جنید بغدادی ہے بغداد کی منبر سے کہتے ہیں کہ آج ہماری ولایت کا جنگہ پھر رہا ہے آج ہماری ولایت کا چرچہ ہو رہا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جو کہے گا قدمی حاضحی رقبتی کلی ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے آپ تاریک کے اولاد اٹھا کر دیکھے جب سرکار قریب نوار یہ جو ہے بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں بغداد کی جامہ مذہب کے منبر سے کہتے ہیں قدمی حاضحی رقبتی کلی اللہ اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں جو دنیا میں موجود ہے جو قبر میں ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں ہے جو عالمِ اروان میں ہے سارے ولی اپنی کردن پر جھگا لیتے ہیں مگر خراسان کی پہالی میں سرکار غریب نواز عبادت کر رہے ہیں ریاضت کر رہے ہیں حق وہ کی صدا بلند کر رہے ہیں جب یہ آواز ان کی کان سے ٹکڑاتی ہے جب یہ آواز ان کو سنائی دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ سرکار گوثِ آزم کا قدم میرے کاندھے پر نہیں ہے بلکہ میرے سر پر ہے تب ہی تو شاعر کہتا ہے یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزم ہم غوثِ آزم سے محبت کرتے ہیں ہم غوثِ آزم کے چاہینے والے ہیں ہمیں اپنی طرز زندگی کو چینج کرنا چاہیے غوثِ آزم کے بتائے ہوئے لکشِ قدم پر چلنا چاہیے آج غوثِ آزم کی محفل میں آئے ہو یہ پختہ وعدہ لے کر چھاؤ کہ آج کے بعد ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی پران کے قلاوت نہیں چھوٹے گا یتیم و غریبوں کا حق نہیں ماریں گے پڑوسیوں کا حق نہیں ماریں گے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے اور تبھی ہم اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ آکھیں جہاں غوثِ آزم کہنانے کے قابل بنیں گے جب ہم ان کے نقشے قدم پچھنیں گے محفل سراجیاں سجالینا پیتیس پیتیس دیکھ لنگر کر دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے کمال کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چھنیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی مجلس ہر سال ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں زیادہ سے زیادہ ننگر میں اور ان کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ تقسیم کریں اپنے پیسوں کو ڈونیٹ کریں اور دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے کہ آپ کے سننے میں کوئی کوتائی یا کوئی گلتی ہوئی کوئی ایسے لفظ عائد ہوئے ہیں جس سے شرعی گریفت ہوتی ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کر توبہ کرتا ہوں اصطقفاللہ ربی من کل سمبی واتوبی علی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوڑا سلام ایک نیٹ کریں فقیر کے ساتھ سید عبدال صاحب آئے ہیں فقیر انہیں سلسلہ شفیہ خلافت اور اجازت سے نوازتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و فرم سے انہیں دین و سنیت کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین یارب العالمین نور حسن صاحب نے پاس ہزار رپیہ دان کیا ہے اور یہ کمیٹی ہر سال سرکار غوث آسم کا امرش کرتی ہے آپ بھی جو ہو سکے اللہ نے جو استعداد دی ہے آپ اپنی استعداد کے مواطن مطابق یہاں آ کر دان کریں ڈونیٹ کریں یہ اچھا کام ہے مثال سواب کے لیے کام ہے سرکار غوث آسم کی محفل کے لیے کام ہے حالات ہمارے قوم کی یہ ہے کہ شادیوں میں ڈیجے گازے باجے کے لیے لاکھ لاکھ روپیہ لاکھ لاکھ روپیہ خرد سے کر دیتے ہیں جب مصطفیٰ کے محبوبین غوث آسم غریب نواز مخدوم شمنانی آلہ حضرت کا اُساق ہے تو کہتے ہیں حضرت پانچ سوہے لے لوگ شادیوں میں لاکھ کچھ کر دی حضرت ہمارے کماننے والے چائنے والے ہیں حاجی صاحب ان کے شداد میں شادی ہوئی اور مجھے بھی انوائٹ کیا اور فون کے حضرت جب تک میں فون نہ کروں گا آپ نانا تو پتا چلا کہ وہاں انہوں نے ناچنے والی کو بھلایا اور ایک بندے نے دو لاکھ روپیہ اُڑایا دو لاکھ روپیہ اُڑایا حاجی صاحب اس شادی میں نہیں گئے اب مجھ سے کہا آنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت یہاں یہ حال ہوگی مگر مجھے جب موقع ملا اگر یہ تکری میری ہوئی کسی شادی میں وہیں پڑوس میں تو میں نے یہ بات کہی کہ تمہیں دین کے لیے خرچ کرنے پر نہیں آتا غریب کی شادیوں اگر یہ دو لاکھ دیتے قسم خدا کی غریب کا دل خوش ہو جاتا ہے مگر آج ہماری قوم کی حالات یہ ہے کہ غلط چیزوں کے لیے چندہ دینے کے لیے ڈونیٹ کرنے کے لیے دان کرنے کے لیے پیسہ ہوتا ہے مگر جب دین کا کام ہوتا ہے تو پیسہ نہیں ہوتا ہے یہ غوثِ آزم کی محفر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں دان کریں تو اگر اللہ نے آپ کو اجتطاعت دی ہے تو حرکار غوثِ آزم کے نام پر ایک ایک بندہ گیارہ سو لکھاتا ہوا